تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی آئی پہ آئیے دوستو بات کرتے ہیں وانس ٹیکنولوجیز کے اس میں آج پھر گراوٹ ہے یہ سٹاک بولیٹیلٹی میں ٹریڈ کر رہا ہے اس کی کرنٹ مارکٹ پرائز 0.87 کے راؤنڈ دکھائی دے رہی ہے تو بڑی گراوٹ اس سٹاک میں جو ہے وہ گراوٹ دکھائی دے رہی ہے پھائیو ڈیز میں بھی دیکھیں تو اس سٹاک میں بولیٹیلٹی ہی بنی ہوئی ہے یہ جو سٹاک ہے یہ رینج باؤنڈ کام کرتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے 0.94 کا لیول اس کا اب شورٹرم کا ایک ارجسٹنس ہے جبکہ 0.88 کا لیول ایک سپورٹ ہے تو اب دیکھنا ہوگا آج کے دن یہ جو سٹاک ہے 0.88 کا لیول توڑتا ہے جہاں اس کو ڈیپینڈ کرنے میں کامجاب ہو جاتا ہے تو آئیے اس کی ویلویشنز کا ڈاٹا سمجھنے کی کوشش کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے ٹرینڈ آنے والے دنوں میں رہ سکتے ہیں کیونکہ دوستو کامپنی کے ریزرٹس تو بڑی آئے تھے ریزرٹس میں کوئی دکھت نہیں تھی لیکن دوستو ویلویشنز کا پارٹ تھوڑا مہنگا دکھائی دے رہا تھا تو آئیے اس کا لیٹر اس ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں نئے آئے ہو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو یہاں پہ دیکھو کامپنی کی جو سٹاک ہے یہ اس کی ابھی بھی پی ای ملٹیپل 90 کی ہے جبکہ انڈسٹری کی پی ای ریشو 76 کے رونڈ ہے کامپنی ایک ڈیپٹ پری کامپنی ہے اور یہاں پہ دیکھو روی پرسنٹیز بھی ابھی لو چل رہی ہے ریٹرن آنڈہ اگٹیز 0.56 کی ہے تو روی پرسنٹیز لو ہے بیلویشن بھی تھوڑی مہنگی ہے یہی کارن ہے دوستو ابھی اس سٹاک میں بولیٹیلٹی دکھائی دے رہی ہے ادروائز کامپنی کے جو نمبرز ہیں وہ کانٹینوسلی امپروو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کامپنی کا پروپٹ جو ہے وہ کانٹینوسلی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ہاں جدی کوئی اس سٹاک میں لانگ ترم کے لیے نویش کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک صحیح موقع ہے کیونکہ دوستو کامپنی کے جو فنینشلز ہیں بہت ہی سٹاک ہیں بہت ہی بڑیاں ہیں اس لیے لانگ پوزیشن کے لیے جدی آپ اس کو اکمولیٹ کرنا چاہتے ہو تو سب کے ترور اس سٹاک کو جو ہے آپ اکمولیٹ کر سکتے ہو یہاں پہ اس کا دیکھو لیٹس ٹرینڈ اس سٹاک میں جو ہے اب رینج باؤنڈ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے ہائر لیول پہ بھی اور لور لیول پہ بھی اس سٹاک میں کچھ لیولز ہیں جن کے راؤنڈ یہ جو سٹاک ہے یہ ٹرینڈ کر رہا ہے تو اس لیے دوستو ابھی یہ سٹاک اپنے لور سپورٹ لیول کے راؤنڈ مل رہا ہے ہائر لیول پہ دیکھیں تو 1.15 کے راؤنڈ جا کے ایک سٹاک اس کا ایک ریجسٹنس ہے جس کو یہ سٹاک روس نہیں کر پا رہا ہے تھیکس کے